بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام موسف نے جعفر علیہم الصلاة والسلام سے روایت ہے ان الحرام لا ينمى و ان نمی لا يبارک فی مال حرام کبھی بھی بڑھتا نہیں ہے نمو پیدا نہیں کرتا ہے زیادتی اس میں نہیں ہوتی ہے جتنا بھی حرام کمائے چھینے جمع کرے وہ ضائع ہو جاتا ہے وہ اس کے پاس رہتا نہیں ہے وہ جس طرح آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا جملہ بہت زیادہ تکاندہندہ ہے انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ اگر کوئی مال حرام نمو پا بھی لے زیادہ ہو بھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے ہو سکتا ہے کوئی حرام سے بہت زیادہ مال جمع کر لے اور وہ مال اس کے پاس رہے بھی کیونکہ خدا نے اس کو ڈیل دے رکھی ہے لیکن اس میں کبھی بھی اسے سکون نہیں ملے گا کبھی بھی وہ مال اس کے لیے مبارک نہیں ہوگا کبھی بھی وہ مال اس کو خوشی نہیں دے گا بلکہ اسی مال کے ذریعے اسے عذاب کیا جاتا رہے گا یہ سمجھنے کی بات ہے آج کل معاشرہ زیادہ کمانے کے لیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے سکون اور آرامیس اور عیس اور لگجریس کے لیے حلال اور حرام کی طرف کم توجہ کرتا ہے اگر مال کو بڑھانا ہے تو حلال کماؤ اگر سکون پانا ہے تو حلال کماؤ اگر لگجری چاہتے ہو تو حلال کماؤ حلال مال میں تمام برکت ہے حرام میں کوئی برکت نہیں ہے حلال مال میں تمام برکت ہے